اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پریمیری سکول بٹا گنزون ماور کے چھتی جماعت کی عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے انیس ستمبر دوہزار بیس اسفید دن ہے سنی چروار ہمارا مضمون اردو اور موضوع ہے صحت اور صفائی بہری بجو یہاں پر یہ ہمارا سبق ہے صفائی نمبر نوازی صحت اور صفائی آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ انسان کی صحت ہوا کرتی ہے اگر انسان گریب بھی ہو اگر انسان کسی بھی رنگ کا ہو کہیں پر بھی ہو لیکن صحت اس کے اچھی ہو تو اس کے لئے سب کچھ اچھا ہے لیکن اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہو اگر اس کو کتنی بھی مال اور دولت ہو کتنے بھی اولاد ہوں زمین جائداد ہو تو وہ اس کے لئے ایک بلکل بیکار چیزیں ہوتی ہیں اچھی صحت کے لئے صفائی تو لازمی جوز ہے آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنا جا رہے ہیں کہ صحت اور صفائی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے تو یہاں پر ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے صحت اور صفائی ہماری زندگی کا دارو مدار صحت پر ہے اچھی صحت کے لئے تازہ ہوا ساپ پانی اچھی گزہ اور صفائی نہائیت ضروری ہے کھراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے یعنی ایک منٹ کے لئے چند سکنوں کے سے زیادہ وقت کے لئے ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں زندگی کے لئے جو تین بنیادی ضروریات ہیں کھراک ہے پانی ہے اور ہوا ہے لیکن ہوا سب سے عام ہے اس کے بغیر ایک پل بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہم تقریباً ہر پانچ سکن میں ایک دفعہ سانس لیتے ہیں یعنی کھراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو گزار سکتے ہیں لیکن سانس ہمیں ہر پانچ سکن کے بید لینے پڑتی ہے ہم ناک اور موہ کے ذریعہ سانس لیتے ہیں سانس لینے کے لئے جو دو راستے ہیں ایک ہے ناک ہے اور موہ ہے لیکن اچھی عادت جو ہے وہ ناک سے سانس لینے کی ہوتی ہے ان دونوں کو ساف بھی کرتے رہتے ہیں ہم ان کو بار بار دھوتے رہتے ہیں موہ کو اپنے اپنی ناک کو ساف کرتے رہتے ہیں ناک اور موہ کی طرح ہماری جلد کا بھی اپنا مخصوص کام ہے اسی طرح جو ہمارا جلد ہوتا ہے ہماری جو جلد ہوتی ہے اس کا بھی اپنا ایک اہم مقام ہے یہ بھی اپنی ہماری صحت کے لئے ایک اہم کام کرتا ہے لہٰذا جلد کو بھی صاف ستھرہ رکھنا نہائیت ضروری ہے اس لئے ہمیں چاہے کہ ہم اس کی سپائی کی طرح بھی دیان دیں تندرستی اور بیماری دونوں حالتوں میں تازہ اور ساپ ہوا انسانی جندگی کے لئے لازمی ہے لازمی معنی ضروری ہیں چاہے انسان تندرستی ہو یا بیمار ہو لیکن تازہ ہوا اور ساپ ہوا اس کے لئے لازمی بن جاتا ہے اچھا خون صرف اچھی گزہ اور ساپ خوراک سے ہی نہیں بنتا بلکہ تازہ اور ساپ ہوا بھی اس کے لئے ضروری ہے صبح سویری ہوا کھری سے سشتی دور ہو جاتی ہے یعنی اگر انسان صبح سویری تازہ دم ہوا تازہ ہوا میں ہوا کھری کرنے جائے ہوا کھری معنی ہوا تازہ ہوا لینے کے لئے تھوڑا فاصلہ تائے کریں تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنے چاہے اور ہمیں اس تازہ ہوا میں ورزش بھی کرنے چاہے تازہ ہوا صبح کے وقت زیادہ ہوا کرتی ہے کیونکہ دن میں پھر جو گرد و گبار دعوان وغیرہ انسانی جو کام ہوتے ہیں ان سے پائدہ ہوتا ہے لیکن صبح کے وقت سب کچھ یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے گرد ہوتی ہے ہوا میں اس میں دعوان ہوتا ہے تو انسان کو صبح سویری تازہ ہوا لینے کو ملتی ہے اس میں ہمیں ورزش بھی کرنے چاہے اسے جسم کے تمام اعزاء تندرستور توانہ رہتے ہیں تمام اعزاء ہمارا سانس کے نالیاں ہو موہ ہو ناک ہو ہمارا بدن ہو تمام اعزاء ہماری اس ورزش میں جو پیر ہاتھ پیر ہمارے ہیں تمام تندرستر رہتے ہیں تازہ ہوا گزہ کے حضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے یعنی اس کا عام رون گزہ کے حضم کرنے میں بھی ہوتا ہے تازہ ہوا خدا کی عطا کی ہوئی نیامتوں میں پانی بڑی نیامت ہے دوسری نیامت جو ہے خدا کی دی ہوئی نیامت میں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے یعنی دی ہوئی ہیں وہ ان میں پانی بھی ہے ہمارے جسم کا تین چوتھائی حصہ پانی کی شکل میں ہے تین بٹا چار اس کا مطلب ہے اگر ہمارا وزن سو کلو ہے تو پچھتھر کلو اس میں پانی پایا جاتا ہے پانی کھراک کو اچھی طرح حضم کرنے میں مدد کرتا ہے جو ہمارا گزہ ہے پانی کی وجہی سے یہ ہمیں حضم ہو جاتا ہے پینے کے لئے پاک اور ساپ پانی کا ہی استعمال کرنا چاہیے پانی تو لینے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ ساپ ہو پاک ہو اس میں کوئی چیز گلی سڑی تو نہیں پائی جاتی ہو یا یہ اس میں بردبو نہیں آ رہی ہو ایسا پانی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے عبالا ہوا پانی عام طور پر جراسیم سے پاک ہوتا ہے جو پانی ہمیں ایسے نظروں میں ساپ بھی کبھی کبھی لگتا ہے لیکن اس میں جراسیم بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اگر ہم پانی کو عبال کر پیئیں تو اس سے جراسیم سے پانی ساپ ہو جاتا ہے گدرتی پہاڑی پانی پہاڑوں پر جمع ہوئی برپ کے پگلنے سے حاصل ہوتا ہے جو ہم پانی حاصل کرتے ہیں یہ پاڑوں کا جو برپ ہوتا ہے وہ پگلنے کے بیعت پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ندی انعالوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا ہے یا بارش سے یا ہم بارش سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں کموں چشموں اور تالابوں کا پانی خالص نہیں ہوتا ہے جو پانی ہم کموں سے چشموں سے اور تالابوں سے حاصل کرتے ہیں وہ بلکل خالص یعنی بلکل ساف سطرہ پانی نہیں ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ملاوٹ میں ہوتی ہیں اس پانی میں مختلف قسم کے میدنیات مادے شامل ہوتے ہیں اسی طرح سمدر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے یعنی کتنا پانی ہو سمدر میں لیکن وہ ہمارے لئے قائلی استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نمک پائی جاتی ہے آلودہ پانی کے استعمال سے حیزہ اور ہمارے ہیں پائیدہ ہو جاتی ہیں پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم نے کچھ الفاظ جو نئے ہیں ہمارے لئے تھے نکالے ہیں جد ازداد کے کچھ الفاظ اور واحد جمع کے کچھ الفاظ وہ اس طرح ہیں دار و مدار معنی انحصار مقصوص معنی خصوصی یا اہم لازمی معنی ضروری شکل معنی صورت ایک پل معنی تھوڑی مدت یا چند سیکنڈ خالص معنی صاف سترہ یا بغیر ملاوٹ کے نمکین جس میں نمک کا مزہ پایا جائے جد ازداد میں زندگی کا موت آئے گا اچھی میں بری مشکل کا آسان جمعنا کا پگلنا خالص کا آمیزہ آمیزہ معنی ملاوٹ دار آہت جمع میں آج ہم نے پڑھا مشکل اس کا آئے گا مشکلات حالت اس کا حالتیں جسم اجسام عضو اعضاء شکل اشکال بیماری بیماریاں پہرے بچوں جو یہاں پر میں نے الفاظ دیکھے ہیں ان کو اپنی کابی پر کلم بند کر رکھنا انشاءاللہ کال پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ